نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ ہنی ایڈلٹریشن سے ریلیٹڈ کافی کچھ مارکٹ میں سننے کو آ رہا ہے دوستو سینٹر فور سائنس این وارمنٹ نے ریسنٹلی اس چیز کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے کہ ہنی میں ایڈلٹریشن ہو رہا ہے دیکھئے جو شہد ہوتا ہے اس شہد کو ہمارے ڈومیسٹک مارکٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے انہیں کھانے پینے کے لیے اور وہ شہد کو دیش کے باہر ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے جب شہد کو دیش کے باہر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو شہد کے ایڈلٹریشن کو چیک کرنے کے لیے ایک انیلیسز ہوتی ہے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں NMRA جو سب سے پوٹنٹ انیلیسز ہے ہنی میں شہد میں ایڈلٹریشن چیک کرنے کے لیے شہد میں ملاوٹ کو چیک کرنے کے لیے وہ یہ NMRA ہے ویسے تو بہت سے اس سمیں پہ طریقے ہیں ہنی کے ایڈلٹریشن کو چیک کرنے کے لئے ہنی میں ملاوٹ کو چیک کرنے کے لئے اور وہ طریقے میں نے اس ویڈیو میں بتا رکھے ہیں how can we test the purity of ہنی لیکن یہ جو ڈومیسٹک نسخے ہیں نا یہ جب انڈائریکٹ ایڈلٹریشن ہوتا ہے نا ہنی کے تو زیادہ تر یہ ڈومیسٹک نسخے انڈائریکٹ ایڈلٹریشن آف ہنی نہیں پکڑ پاتا تو ہنی کے یہاں پہ دو ڈومیسٹک نسخے انڈائریکٹ ایڈلٹریشن ہوتا ہے دو طریقے ملاوٹ ہیں ایک تو سیدھی ملاوٹ اور ایک انڈائریکٹ ملاوٹ اور یہ دونوں سمجھنے کوشش کریں گے جس میں جو اس میں انڈائریکٹ ملاوٹ ہیں نا وہ سب سے ادھا ڈینجرس ہیں پھر ہمارے دیش میں ہنی گریڈنگ اور مارکنگ رولز کیا ہیں فوڈ ایڈلٹریشن سے ریلیٹیڈ کون کون سے لاؤز ہیں انڈیا میں اور اگر لاؤز توڑے جاتے ہیں فوڈ ایڈلٹریشن کے تو اس کے پنشمنٹ کیا کیا ہے ان سب چیزوں کو بہت ہی ڈیٹیل میں ہم اس ویڈیو میں کھنگا لیں گے تو آگے بارنس پہلے فرنس لائک کا بٹن اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے کام کو آپ جوائن بٹن دبا کے چینل میمبر بن سکتے ہیں اس سے میری سوڑے ہیلپ بھی ہو جائے گی کچھ ایکسٹر ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے انسٹرگرام پہ فالو کر لیجے آپ کی جنرین ڈارس جو آپ دوں گا ٹیلیگرام گروپ جوائن کر لیجے وہاں پہ آپ کو لیکچرز کی پی ڈی ایف مل جائیں گے تو بھئیہ سینٹر فور سائنس ان انوارمنٹ نے کلیم کیا ہے کہ جو بڑے بڑے انڈین برانڈس ہیں جو اپنا ہنی بیچتے ہیں اور ان بڑے بڑے انڈین برانڈس میں ڈابر، پتنجلی، بیدنات اور زندو جیسے برانڈ ہیں یہ چار دوستوں ایسے برانڈ ہیں کہ زیادہ تر لوگ آنکھ بند کر کے ان برانڈس کو خرید لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بہت اچھے ہیں لیکن یہ برانڈس بھی روہنی کی جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس کو پاس نہیں کر پائیں کہیں نہ کہیں ان میں بھی ایڈلٹریشن پائے گیا ہے تیرہ میں سے دس برانڈس میں ایڈلٹریشن پائے گیا ہے کیول تین برانڈس ٹیسٹ کو کالیفائی کر پائے ہیں وہ ہیں سفولہ، مارک فٹ سوہنا اور نیچرز ریاکٹر یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے اس کا نام ہے نیوکلیر میکنیٹک ریزوننس یہ نیوکلیر میکنیٹک ریزوننس ٹیسٹ ہوا ہے جرمنی کی ایک لیب میں اور اس جرمنی کی لیب میں تیرہ سیمپلز کے ٹیسٹ ہوئے تیرہ برانڈس کے ٹیسٹ ہوئے جس میں سے سفولہ مارکٹس ہونا نیچرز ریاکٹر پاس ہو گئے ہیں باقی دس پاس ہی نہیں ہوئے NMR ٹیسٹ یہ جو آپ کا نیوکلیر میکنیٹک ریزوننس ٹیسٹ ہے انڈیا میں جو ڈومیسٹک کنزمشن کے لیے ڈومیسٹک مارکٹنگ کے لیے جو شہد استعمال ہوتا ہے اس میں NMR ٹیسٹ مینڈیٹری نہیں ہے لیکن جب ہمارا ہنی دیش کے باہر جاتا ہے خاص کر یوروپین یا پھر ویسٹرن کنٹریز میں جائے گا تو اویسی بات ہے وہاں پہ جو فوڈ لاؤز ہیں وہ بہت سٹرکٹ ہیں تو ہمارے یہاں سے جو فوڈ پرڈکٹس باہر جاتے ہیں ان کی پروپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہ NMR ٹیسٹنگ ہوئی اور پتا چلا تیرہ میں سے دس برانڈ تو سیف ہی نہیں ہے اس چیز کو ایڈنٹیفائی کس نے کیا ہے سینٹر فور سائنس ان انوارمنٹ ہے تو سینٹر فور سائنس ان انوارمنٹ کے بارے میں کوئی جانکاری لے لیتے ہیں یہ ایک نورٹ فور پروفیٹ پبلک انٹرسٹ رسرچ ان ایڈوکیسٹی کاربنائشن ہے جو کی بیسٹ نیو ڈیلی میں نینٹین ایٹی میں بنا تھا ایس ا تینک ٹینک کس پر بات کرتا ہے انوارمنٹ جو پولیسیز بنای گئی ہیں انوارمنٹ کو بچانے کے لئے ان کا ایمپلیمنٹیشن اچھا ہو سسٹینیبل سولیشنز دھونے جائے نولیج بے ایکسٹویزم ہو ڈیریکٹر ہے ان کی سنیتہ ناراین اور ان کی لیڈرشپ کی اندر ہی سینٹر فور سائنس ان انوارمنٹ نے ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ کوک اور پیپسی جیسی کولڈ رنگز میں ہائی لیویل آف پیسٹی سیٹس ہیں دو ہزار اٹھارہ میں سینٹر فور سائنس ان انوارمنٹ کو اندرہ گاندی پیس فور پیس ڈیس آرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ملا تھا تو سینٹر فور سائنس ان انوارمنٹ کے بارے میں ہم نے انفرمیشن لے لی اکثر کے نیوز میں رہ رہتا ہے تو یہ انفرمیشن بھی ضروری ہے اب آتے ہیں واپس کس پہ روہ ہینی پہ روہ ہینی ہے کیا دیکھیں ہنی شہد بہت امپورٹنٹ مانے جاتا ہے ڈیلی ایسا بولا جاتا ہے کہ ایک سے دو چمت شہد کھایا جائیے بہت سارے گھروں میں آپ کے ماتہ بیتا اور آپ لوگ بھی کھاتے ہی ہوں گے تو اس میں بہت سے وائٹمینس ہیں منرلز ہیں تو بی وائٹمینس آئرن فوسفورس پوٹیشیم کیلشیم سم ملتے ہیں اس میں انٹی بیکٹیرل انٹی فوگل پراپرٹیز ہوتی ہے جو ہنی کا ٹیسٹ ہوتا ہے سواد ہوتا ہے وہ اس کے ٹنٹ پہ یعنی اس کے کلر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کئی جگہوں پہ آپ کو ہنی کی کلر میں سائٹ ویریشنز دیکھ جائیں گے جو ڈارک ہنی ہوتا ہے گھاڑا ہنی ہوتا اس کا جو فلیور ہوتا ہے بولڈ ہوتا ہے اس میں زیادہ نیوٹریٹس مانے جاتے ہیں اگر آپ کیلوری کاؤنٹ دیکھی ہنی کا تو وہ شگر کے برابر ہی ہوتا ہے اگر آپ ہنی کا پیشچورائزیشن کر دیتے ہیں تو ہنی کا جو نیوٹریٹ کنٹنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے بولا جاتے ہیں کہ رو ہنی یعنی بلکل اورگینک ہنی یعنی بلکل ہی چھتے سے کھینچ کے آپ نے ہنی نکالا ہو وہ کنزیوم کرنے تو بیٹر ہوگا ہنی کو پیشچورائز کر دیا ہے تو اس کا نیوٹریٹ کنٹنٹ کم ہو جاتا ہے پیشچورائزیشن ہے ایک ایسا پروسس جہاں پہ بہت سارے فوڈ پروڈٹس کا جو نیوٹریٹ کنٹنٹ ہے پاسنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ پوچھو گئے کہ سر یہ پیشچورائزیشن کا پروسس کیا ہوتا ہے دیکھیں جب بھی کسی فوڈ کو پیک کرنا ہے پیک کرنا ہے تو اس کو لمبے سمجھ کے لئے اب دیکھیں اگر آپ نے رو فوڈ کو پیک کیا ہے وہ مارکٹ پہنچے گا بکے گا پندرہ بیز دین ایک مہینہ نکل جائے گا بہت سارے جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیکڈ دودھ آتا ہے تو امول کے پیکڈ کارٹنز آتے ہیں دودھ کے وہ پیشچورائز میلک ہوتا ہے تو پیشچورائز میلک میں ہوتا کیا ہے یا پیشچورائز ہنی یا کوئی بھی پیشچورائز پروڈجیکٹ ہے وہاں پہ آپ اس کو پہلے گرم کرتے ہو مائل ہیٹ سے نارمل کر وہ ہیٹ سو ڈگری سینٹیگریٹ سے کم ہوتی ہے دو سو بارہ ڈگری فیرنہائٹ سے کم ہوتی ہے اور اگدم سے ہیٹ کر کے جب آپ اس کو کول کرتے ہو تو اس کے پیثوجنز مر جاتے ہیں اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے تو یہ پروسس ہوتا ہے پیشچورائزشن کا لیکن اگر آپ روہ ہنی کا پیشچورائزشن کرو گے تو اس کی لائف کم ہوگی اس کے نیوٹرین کنٹنٹ کم ہوگی ہنی میٹھا ہوتا ہے کیسے میٹھا ہوتا ہے اس میں مونوسیکرائٹ فرکٹوس ملتا ہے گلوکوز ملتا ہے اس کی جو ریلیٹیو سویٹنے سے آلموست سوکروز جتنی ہی ہے اس کے اندر بیکنگ کی کیمیکل پاپرٹیز بھی ہیں ایک دسٹنکٹ فلیور ہے اس کو جب سویٹنر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھئے ہنی کے اندر مایکرو آرگنزمز گروہ نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ نے ہنی کو ہوا کے ٹچ میں نہیں رکھا ہے بلکل سیل کر کے پیک کر کے رکھا ہے ہنی کو تو ہنی ہزاروں سال بھی ٹک سکتا ہے 15 میلی لیٹرز ایک جو یو ایس کا ٹیبل سپون ہے 15 میلی لیٹرز اوف ہنی 190 کیلو جولز اوف فوڈ انرجی دیتا ہے اب بات کرتے ہیں ہنی ایڈلٹریشن کی دنیا بھر میں انوائرونمنٹل پولیشن بڑھ رہا ہے دنیا بھر میں گلوبل وارمنٹل بڑھ رہی ہے اب جب آپ کا ٹیمپریچر گرم ہوگا انوائرونمنٹ کا تو گرم ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ دوستو بہت ساری سپیشیز کی جو ایکزسٹنس ہے نا وہ بھی ایفیکٹ ہوگی اور اس میں آپ کی ہنی بی بھی آتی ہیں تو گلوبلی ہنی پیدا کرنے والی جو ہنی بی مدھمکھیاں ہوتی ہیں ان کی پوپولیشن کم ہو رہی ہے تو پوپولیشن بڑھ رہی ہے اور پوپولیشن کے ساتھ ہنی کی ریکوارمنٹ بڑھ رہی ہے لیکن ہنی کو پیدا کرنے والی ہنی بیز جو ہیں ان کی پوپولیشن گھٹ رہی ہے چونکہ گلوبل وارمنگ میں یہ اتنا کوپ اپ نہیں کر پا رہی ہے تو آنے والے سمیہ میں ہنی کو پیدا کرنے والی ہنی بھی ہوں گی کم ڈیمانڈ ہنی کی ہوگی زیادہ تو ہنی بن جائے گی ایک سکارس کموڈیٹی اور جب کوئی کموڈیٹی کم ایویلیبل ہوتی ہے اس کے ایڈلٹریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو پرکار کے ایڈلٹریشن ڈیریکٹ ایڈلٹریشن ڈیریکٹ ایڈلٹریشن ڈیریکٹ ایڈلٹریشن بہت سمپل ہے آپ نے ڈیریکٹ لی کوئی ایسی چیز ملا دی ہنی میں جس نے ہنی کی quantity بڑھا دی quality تو اویسی بات ہے ایڈلٹریشن ملاوٹ کبھی بھی quality کو نہیں بڑھاتا ہے تو ایڈلٹریشن کہ یہ آپ نے ڈیریکٹ ہنی کا مطلب سیدھے سیدھے آپ نے کوئی چیز ہنی میں ملا دی ٹھیک ہے تو اس کو آپ بہو سکتے ہو ایڈلٹریٹک سسٹنس اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کوئی بھی چیز تو ہنی میں نہیں ملا دوگے جو بیسک structure ہے raw honey کا اس کے بیسک structure جیسے ہی کوئی چیز ملا ہوگے تو وہ plants جو کی ایسے substance دیں جن کو ہنی اڈلٹریشن میں استعمال کیا جا سکتے ان plants کو بولا تھا C3 plants اور C4 plants یعنی ایسے plants جن سے ہمیں وہ substances ملیں جن کو ہنی اڈلٹریشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو آپ C3 اور C4 plants بولتے ہیں C3 plants میں آتے ہیں rice wheat اور beet C4 plants میں آتے ہیں میز اور sugar gain ان سے products نکال کے ان کو process کر کے ہنی میں ملا کے ہنی کو quantity کو بڑھائی جاتا ہے اور quantity کو بڑھانے کے ساتھ ہنی کے taste میں میجر فرق نہیں آتا ہے لیکن اس کی quality میں definitely فرق آتا ہے اور جب آپ اس طریقے کے سیرپس کو ملاتے ہو بہت سارے laboratory test میں آپ ان سیرپس کی adulteration کو پکڑ ہی نہیں پاؤ گے چونکہ دیکھئے rice wheat beet maze sugar gain کی جو products ہیں ان کا basic profile ہے وہ carbohydrate profile ہے اور honey کا basic profile ہے وہ بھی carbohydrate profile ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کے molecular arrangements میں فرق ہے تو جب molecular arrangements میں فرق ہے تو اگر تو NMR test کر رہے رہے ہو ٹھیک نا magnetic resonance فار test کر رہے تو ہی آپ فرق پکڑ پاؤ گے زدتہ test میں آپ فرق نہیں پکڑ پاؤ گے حالان کچھ ایسے test فرق پکڑ لیا جاتا ہے تو direct adulteration ہو گیا پھر indirect کی بات کرتے indirect adulteration ایک بہت dangerous trend چلی direct adulteration میں اگر آپ plant products بھی honey میں ملا رہے ہو تو plant products اگر اتھنے خطرناک نہیں تو ھیک honey nutritional values تھوڑھی کم ہو جائے گی بٹ اتنا dangerous نہیں ہوگا honey پانی ملا دیجی پانی والا پانی پی broods become naturally available brood کیا ہوتے دوستو مدھو مکھیوں کی چھوٹے off springs ہوتے نا جو چھوٹے بچے ہوتے نا وہ بچے بڑے ہو ہو کے ہو کے بات میں honey بنائیں گے تو جب مدھو مکھیوں کی چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں ان بچوں کو industrial sugar feed کیا جاتے ہیں جس کو آپ بولتا indirect identification اور یہ indirect identification actually میں بہت نقصان پہنچا سکتا ایک انسان کی health کو اب میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ direct identification نقصان نہیں پہنچاتا ہے direct identification میں آپ اس honey میں جو product ملا رہے ہو وہ کتنا dangerous ہے وہ اس بات کو decide کرے گا اگر آئیس میں اگر آپ کسی plant یا پانی کا content بڑھا دو تو آئیس کریم کی quality گرے گی پر دوسنا dangerous نہیں تو direct adulteration کے حد تک dangerous ہے وہ اس بات پہ depend کرے گا کہ آپ ملا کیا رہو بٹ indirect alteration میں آپ بھائی natural process کے ساتھ interfere کر رہو تو بھائی وہ brutes جو کی naturally grow کریں آگے ان کے اندر ہی آپ industrial sugar ڈال رہو تو overall آپ honey کی پورے process کے ساتھ کھلوار کر رہو اب یہ جو indirect adulteration ہے اس کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ nuclear magnetic resonance analysis nuclear magnetic resonance analysis میں ہوتا کیا ہے کہ the technique can measure differing compounds and allow thorough examination of structural information of compounds contained in a mixture دیکھیں raw honey کا molecular structure ہے وہ تو پتہ ہی ہے اس raw honey کے molecular structure کو اگر آپ market میں بکھنے والے honey molecular structure سے compare کریں گے تو جو distinct structure ہوگا اس کے molecular level کا پتہ چل جائے بہت آرام سے بتا چل جائے کہ کون سا honey inverted sugars کے ساتھ adulterated ہے اس کے geographical origins کیا ہیں اس honey کے floral origins کیا ہیں کیا اس کے bees blossoms میں گئے تھے کیا they clovered did they go to kelona دیکھیں overall جو plant کا process ہوتا ہے bees اور plants کے involvement کے ساتھ ہنی بنتا ہے اس میں clover canola orange blossom floral origins یہ سب کچھ نکل کیا تب وہ سب میں آپ explain کرنے والا نہیں ہو ٹھیک تو overall کل ملا کے ایک بات سمجھ ہے کہ nuclear magnetic resonance analysis پوری طریقے سے geográfic floral بہت پرکار کے origin بتا دیتا ہے ایک particular honey کا تو اب آپ کہہ سکتے ہو کہ basically the best form of testing of the accurateness or the genuineness or the purity of honey is nuclear magnetic resonance اور اسی test میں جو تیرا indian brands تھے اس میں سے 10 brands ہو چکے اب بات کرتے ہیں honey grading and marking reels 2018 دیکھئے جو honey ہے it shall be obtained from natural sweet substance produced by honey bees from the nectar of blossoms and from secretions of plants which honey bees collect transform and store in honey combs for ripening یہ تو ایک technical definition جو honey grading اور marking rules ہیں وہ کیا بولتے کہ honey کو ہم market میں بکھنے لائے honey تم مانیں جب وہ ایک natural product جس کو honey بنا رہے well ripened ہو گا obviously بات اس میں ملاوٹ نہیں مانی جا رہی ہے sweet flavor کا اس کا pleasant order ہوگا taste ہوگا characteristic aroma ہوگا اچھی سی خوشبو ہوگی اس کا uniform color matter جیسے insect debris blood یا grain اس میں نہ ہو پھر insect سے یہ free ہو کسی extra matter سے external matter سے یہ free ہو اس میں کسی بھی پرکار کے food attractives نہ ہو جیسے color نہ vitamins نہ minerals نہ saccharine نہ ہو کسی بھی پرکار کے toxic substances نہ ہو کسی پرکار کا objection flavor نہ ہو ارجیب سا aroma نہ ہو suspended particles نہ ہو تو یہ سب honey grading اور marking کے rules ہوتے ہیں اگر adulteration ہوا تو rules بڑے آرام سے violate ہو جائیں گے اب بات کی جائے انڈیا میں food adulteration کو روکنے کے لئے کون کون سے laws ہے adulteration کیا ہے basically it is a legal term جس کا مطلب ہوتا ہے food product fails to meet the legal standards اگر food legal standard کو نہیں meet پایا تو this is basically a form of adulteration one form of adulteration is an addition to another substance to a food item in order to increase the quantity of the food item in the raw form or prepared form which result in loss of actual quality یعنی ki adulteration में آپ nے کیا کیا کوئی دوسرا substance ملایا تو original honey کی جو quantity تھی جیدہ ہو گئی but obvious ہی بات ہے raw honey کی quality سے final product کی quality کم ہو جائے تو adulteration کو رکنے کے لئے کون کون سے laws ہیں force میں تو in penal code food safety standards act 2006 food safety standards licensing and registration of food business regulation 2011 food safety standards packaging and labeling regulations 2011 food safety standards food products standards and food additives regulation 2011 جتے یاد رکھ پاؤ اتتے یاد رکھ لو adulteration کے against fine کیا food safety and standard act 2006 کے اندر اگر آپ misbranded یا substandard food بیچتے ہو 3 سے 5 لاک روپے کا cdcd penalty ہے اگر unsafe food کھانے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے لئے جس نے بھی unsafe food market میں اتارا ہے اس کو life imprisonment مل سکتا ہے یا 10 لاک کا fine لگائے سکتا ہے یا unsafe food on every adulterant which is injurious to health is being used for punishable under law penalties minimum imprisonment of one year یا 6 سال تک جا سکتا ہے 2000 روپے کا fine ہے پھر on one part of concentrated hydro chloride acid ہوتا ہے تو 3 parts of aniline کو one part of concentrated hydro chloride acid سے بنائیے تو بن جائے aniline chloride اب آپ ایک الگ ceramic vessel لیجئے اس میں تھوڑا honey ڈالیے 5 سے 7 drops aniline chloride ڈالیے اگر crimson red کا color آ جاتا ہے مطلب honey adulterated اور دیکھیں یہ جو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں ضد اتر cases میں ڈائریکٹ identification کو identify کر پاتے ہیں اس میں سے ضد اتر cases indirect identification کو identify نہیں کر پاتے but daily مررہ کی زندگی میں honey کی priority کو دیکھنے کے لئے ان کا پریوک کیا جاتا ہے پھر دوسرا طریقہ کیا ہے ہنی لیجے اس میں equal quality of water ڈالی اس کو اچھے سے stir کر ملائی 100 ملی لیٹر کا solution لیجے اس میں 5 ml ایثر ڈال دیجے اس کے بعد آپ کو ایک fine solution ملے گا سب کچھ ملانے ملانے کے بعد اس fine pollution کو آپ تھوڑی در settle ہونے دیجے تو ایثر کی لیئر کو نکال کے باہر رکھیں تھوڑی دیر بعد ایثر vaporize ہو جائے اور جو بچا ہوا material ہے اس میں resource in all ڈالیے red color آجاتا ہے مطلب honey میں ملا وٹ تھی پھر اگر آپ دیکھیں دوستو کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں پیور honey میں جو nutrients ہوتے ہیں جو sugar ہوتے نا وہ کبھی crystallize کر جاتا precipitate کر جاتا بلکل پتھر کے form میں آ جائے گا جیسے sugar crystals ہیں ice crystals ہیں تو raw honey میں کچھ ایسے nutrient sugar ہوتے ہیں جہاں پہ اگر تھنڈی مل گئی ان کو cool weather میں ہو گئے تو وہ sugary crystals سے مدل جاتے ہیں اگر آپ گرم پانی میں رکھتے ہو نا تو وہ normal liquid state پہ جائے گا کسی برتن ہو گرم کر رہا اور اس میں honey آ جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ crystalized یا precipitated اگر honey آپ کو مل رہا ہے تو وہ آپ کا adulterated ہو نہیں ضروری نہیں ہے پھر بھائی پیور honey میں اگر ایک cotton wick یعنی روئی کی چھوٹی سی wick ہوتا نا جو دیئے میں لگائی جاتی دیا جلانے کے لئے تو cotton کی wick کو جو بطی ہوتی جس جلائے جاتا ہے اگر اس کو honey میں ڈبو کے مچ جلائیں گے اور جلنے لگتی پوری تو بھائی یہ دکھاتا ہے کہ honey پیور ہے لیکن اگر اس میں پانی ہوگا تو جلتے وقت وہ عجیب پرکار کی cracking sound کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ honey adulterated ہے پھر کبھی honey کو syrup of jaggery بھی ملائے جاتا ہے پانی ہوتا ہے اگر آپ honey کو یہ جاننے کا پانی ملائے گیا ہے یعنی syrup of jaggery ملائے گیا ہے تو کل ملاک ہمارے چل رہا ہے ہمیں دکھ رہا ہے تو اور بڑے بڑے برانٹ زینڈو اور ڈابر جیسے برانٹ کا honey adulterated ہے تو کیا یہ adulterated honey کھانا صحیح ہے یہی سب بارے پوش پوچھ اس کا real corporate کون ہے ہمارے چرہ طرف نیم کانون ہے ہمارے کانون کو ہونے کے باوجود بھی ہمارا کھانا adulterated ہے تو as a society ہم کہیں نہ کہیں اس ملاوٹ کرنے والے کو نہیں روک پائیں ہمارے پاس laws بھی ہم اس کو نہیں روک پائیں تو کہیں نا کہیں لوگوں کو سڑکو ہماری گورنمنٹ کو force کرنا پڑے گا کہ اس adulteration کو روک چونکہ adulteration ہر چیز میں ہے اور کچھ حد لگ ہے جیسے جو milk ملتا ہم کئی بار یہ report سننے میں آتی ہے جب لوگ سڑکو بھی مدد سرکار کے اوپر پرشن ڈالیں گے تو یہ تھا پورا انیلیسز آئیو بابو کو سکھ رہے ہو می لوگ آف نیٹ سکھ